پاکستانی نوجوانوں کو کیا غصہ ہے یہ سری لنکن کو جلا دیتے ہیں یہ کئی ایف سی جو پوری دنیا میں ایک سو چالیس ملکوں میں کاروبار کرتا ہے ان کی فرنچائزز بند کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں ہی ہے نا یہ ایک اتنا اہم معاملہ ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا معاملہ ہے کشمیر میں تارڈ صاحب انہوں نے تراوی کی نماز کے بعد مسجد میں اعلان کیا مسجدوں سے لوگ نکلے ایک چوک پہ کٹھے ہوئے اور کئی ایف سی کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا تو فلاو ہے اس کی حالات ہی ہو گئیں کہ اب ہی آج کے دن بھی اتنی ویڈیوز یہ جاری ہو رہی ہیں کہ اب تو وہ پولیس کے سامنے بھی عوام اور موب جو ہے وہ کھڑے ہو ہو کے جس کو حراسہ کر رہے ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھو تم نے یہ کیا ہے آئی ایم ایف دا بائی کاٹ کیوں نہیں کرنے تسی بھئی فصل آپ نے بوئی تھی اب وہ جوان ہو چکی ہے اب وہ کٹنے کا ٹائم ہے میں بوم گرائیں جیسے ناغا ساکھی اور ہیرو شیما بھی امریکہ نے گرائے تھے جیپان کے دو بوم گرائیں ایٹم بوم گرائیں ختم کردیں ساروں کو بوری جس میں کوئی قداد قتالی مل جائے وہ بھی نہیں ملے گی لوگ چکے عادی ہو چکے ختم نہیں ہونا ہاں کیرییٹیو گورننس کے بغیر اور بنیادی تبدیلین لائے بغیر یہ نہیں ہونا یہ پتا چلا ہے دنیا ساری عیسائی ہے یہودی ہے ہندو ہے سکھ ہے ہم تو دنیا کو اس لین سے دیکھ رہے ہیں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں آگے آگے دیکھو کب سے کہہ رہا ہوں میں نہیں ہونا یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے ہمارا جو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے کشمیر کا مدہ یہ وہ تو دنیا پاکستان کے موہ پہ چپیڑ مار دیتی ہے کہ تمہاری اپنی ارگتے جو ہیں وہ جمہوریت کے حق میں کہاں ہیں یہ یہ حقیقت ہے کہ اب لوگ یہاں تک بھر چکے ہیں نمشکار دوستو جہن جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ایک کے بعد ایک پاکستان میں اٹیک کا سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے کی ایف سی کے بعد پاکستان کے گجر خان سہر میں ایک چرچ پہ بھی حملہ ہوا اس سے پہلے کی ایف سی پہ پاکستانی جہادیوں نے حملہ کر اسے جلا دیا تھا یہ جہادی انٹی ازرائیل پلو پھلسینے کے نارے لگا رہے تھے دراصل کی ایف سی کو بند کرنے کا اعلان پاکستان کے بہت سے مسجد میں نماج ختم ہونے کے بعد اعلان کیا تھا اس کے بعد پاکستانیوں جہادیوں نے کی ایف سی پر حملہ کر اسے جلا دیا اس کے بعد فرائیڈے کی راہ تین بجے ایک اور بڑا حملہ سامنے آیا ہے پاکستان کے گجر خان سہر میں رات کو تین وجہ ایک چرچ پر حملہ کر اسے جلا دیا پاکستانی میڈیا یہ بول رہا ہے کہ ہماری نسلوں کو کیا ہو گیا ہے ہم اپنے ہی دیس کو جلا رہے ہیں ہم اپنی مائنورٹی پر حملہ کرتے ہیں اور کشمیر کا رونا دنیا بھر میں روتے فرتے ہیں چرچ پر حملہ یہ پہلی بار نہیں ہے جس کے چرچ پر ہم حملہ کرتے ہیں اسی کے دیس میں جا کے بھیک مانگتے ہیں آئی ایم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں جاہین کی ایف سی کو جو ہے جلا جا رہا اور اس کے اوپر ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ وہ پلسٹینینز کے ساتھ ہیں تو یہ جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ اس کا پیسہ تو وہاں پر جاتا ہے تو یہود و نصارہ کی سازش کے تیت انہوں نے وہ کیا اور اسی کے ساتھ اب دوسرا واقعہ یہ ہوا ہے کہ گجر خان میں ایک چرچ کو ایسٹر کے موقع پر آگ لگا دی گئی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے گنجرہ والا میں کتنے زیادہ چرچ کو ایک ہی رات میں آگ لگائی گئی تھی تو سر میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ اب تو ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے اب تو ہر ایک جو ہے نوجوان جو یہ کرتے پھر رہے ہیں ان کی سوچ اب تو ایسا نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ تو اب سائنس ٹیکنالوجی اور جو نیو میڈیا اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پاکستان میں یہ پاکستان بنا بھی ایک جنونی حالت میں تھا اور اس کی یہ جنونی حالت جو ہے وہ بار 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 آ جاتی ہے بعد میں جب یہ ایسے مسلمانوں کو انہوں نے موبلائز کر کے افغان جہاد کرائے اور ساری دنیا میں جو یہ جہاد والا ایک اگریسیو پوسچر ہے وہ لوگوں کے اندر پھیل گیا یہ ان کا پرانا ایک وہ کیا کہتے ہیں ہابی ہے انسانی زندگی کو استعمال کرنا جو ہے نا ان موالگیوں کے لیے کوئی بڑی بات رہی ہے ان سے تو پاکستان ہے ہی اس چیز کا نام بتا رہی ہوں کل رات کی یہ خبر ہے کہ جس میں چرچ کو جو ہے وہ آگ لگا دی گئی یا نون پرسنس نے تین بجے رات کے قریب جو ہے یہ ہوا ہے واقعہ اس کے بعد اس کی تصویریں جو ہیں وہ جو کرسٹن کمیونٹی ہے وہ اور بھی لوگ سوشل میڈیا پہ اور ٹوٹر پہ کافی اس کی شیئر کروائی جا رہی ہیں یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے ہمارا جو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے کشمیر کا مدہ یہ وہ تو دنیا پاکستان کے موہ پہ چپیڑ مار دیتی ہے کہ تمہاری اپنی ارکتیں جو ہیں وہ جمہوریت کے حق میں کہاں ہیں تم چھوٹی چھوٹی کمزور منارٹیز کو سانس نہیں لینے دیتے اور تم بات کرتے ہو یہ وہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں ظلم ہو رہا ہے کبھی یہ ان کے سائنٹس کہتے ہیں کہ جن کا آئی ڈی ہے نا وہی قرآن کے اندر ہم استعمال کر کے نیوکلر انرجی پیدا کرتے ہیں تو یہ یہ ایک چیز نہیں ہے ابھی آپ کو پتا ہے پشاور میں ایک پروفیسر کو جو داروین کی تیاری پڑھا رہا تھا اس کو یہ مولوی سارے حراست اسے حراست میں لے لیا اور اس سے بچارے سے لکھوایا کہ یہ میں غلط بڑھنا رہا تھا یعنی نہ کوئی ان کی پڑھائی لکھائی ہے نہ ان کے پاس کوئی ریسرچ کی ہے کپیسٹی نہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کہنے لگ پڑے پاکستان کے اندر وہاں پہ کہ انڈیا چاند پہ نہیں گیا یہ ایسی ہے وہاں پہ تھوڑی کوئی جا سکتا ہے یہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں جب چاند پہ مجھے دن بھی یاد ہے ہم نیو کیمپس میں بیٹھے ہوئے تھے دوپیر کا وقت تھا تو خبر آئی کہ نیل آمسٹرانگ has landed on the moon تو تب مولویوں نے فتوہ دے دیا کہ یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا وہ تو ایک نور ہے اس پہ کون لینڈ کر سکتا ہے یہ ہے وہ ہے پھر ایک اور بڑے مزہدار کسی نے کہا کے دیکھیں جی گیارمی والے دن یہ لینڈ کیا ہے تو غوث العظم کی مدد سے یہ وہاں پہ لینڈ کیا ہے یہ بھی یعنی مزاک ہو یا یہ سچ ہو اس قسم کی نانسنس ہمارے شروع سے ہوتی رہی ہے کہ پاکستانی نوجوانوں کو کیا غصہ ہے یہ سری لنگن کو جلا دیتے ہیں یہ کی ایف سی جس جو پوری دنیا میں ایک سو چالیس ملکوں میں کاروبار کرتا ان کی فرنچائز بند کرنا چاہتے ہیں خیبر پختون ہاں میں ایک میر نے اعلان کر دیا جی کی ایف سی کیوں بند کر دیں کشمیر میں تارڈ صاحب انہوں نے تراوی کی نماز کے بعد مسجد میں اعلان کیا مسجدوں سے لوگ نکلے ایک چوک پہ کٹھے ہوئے اور کے ایف سی کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا یہ پتا چلا ہے دنیا ساری عیسائی ہے یہودی ہے ہندو ہم تو دنیا کو اس لین سے دیکھ رہے ہیں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں فصل آپ نے بوئی تھی جوان ہو چکی ہے اب وہ کٹنے کا ٹائم ہے میں گلے کچھ گلہ کرنا چاہوں گا حکمرانوں سے جو آج بیٹھے ہیں جس سوسائٹی کے اندر انصاف نہ ہو مویستر نہ ہو جس میں سزا جزا کا کوئی کانسٹ نہ ہو اس قوم کو بار بار مرتی ہے بار بار زندہ ہوتی در حقیقت اسلام کا تڑکہ جو آپ نے اسلامی ٹچ تو کسی نے جلسے پر بڑی باد میں کہا تھا لیکن اسلام کا تڑکہ آپ نے بڑا عرصہ پہلے صدر زیاؤلحق نے بڑے پیار سے لگایا تھا ڈالروں کے لیے میں آج اسے سوال دو چار اور کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ آگ لگائی ہے آئی ایم ایف دا بائی کارٹ کیوں نہیں کرنے تسی بھئی 17% تو سٹیکھولڈر ایم ایف کے اندر ایپل فون کا بائی کارٹ کیوں نہیں کرتے ہو انٹرنیٹ کا بائی کارٹ کیوں نہیں کرتے ہو ریسنڈلی ابو زبی گیا تھا دبائی سے ڈیلی طلبی فلائٹیں جا رہی گی آپ دبائی ابو زبی کی اندر سوپر مارکیٹوں میں جائے اسرائیل کی پرادیکٹس پڑی ہیں لیکن آپ ایک باکمال قوم ہیں آپ اپنے کپڑوں کو آپ ایسی قوم ہیں پورے ستر سال پاکستانی نے بس جہادی بنانے میں لگا دیا آج پاکستان وہی کاٹ رہا ہے پاکستانی مدرسہ میں کیا پڑھا جاتا ہے وہ آج دیکھ رہا ہے یہی کارڈ ہے کہ سعودی کے ایم بیرس نے مجد میں فنڈنگ کرنا بند کر دیا ہے تاکہ پاکستان اور جہادی نہ بنا سکتے آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو پیس لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے جائے ہیل